تو بجرنگ بلی دلت نہیں تھے بلکہ مسلمان تھے اور ایسا دعوی بی جے پی کے نیتا اور مل سی بکل نواب نے کیا ہے لیکن معاملہ اس سے بھی آگے پہنچ گیا ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ حنومان جیتے وہ مسلمان تھے سنا آپ نے اگر ابھی بھی اعتوار نہ ہو تو ایک بار پھر بکل نواب کا بجرنگ بلی پر گیان سن لیجی ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ حنومان جیتے وہ مسلمان تھے لیکن اب یو پی میں بی جے پی ایم ایل سی بکل نواب تو بجرنگ بلی کو مسلمان تھرن سے جوڑنے لگے ہیں کیسے؟ ذرا یہ بھی سنتے چلی فرمان ہو رحمان ہو سلطان ہو دیشان ہو قربان ہو جتنے بھی نام رکھے گئے ہیں وہ سب جو ہے وہ حنومان جی سے ہی ملتے ہوئے نام ہیں اس سے یہ بلکل پتہ لگتا ہے کہ حنومان جی میں سب کی آستہ رہی ہو کبھی سماجوادی پارٹی کے جھنڈا بردار رہے بکل نواب اسی سال بی جے پی سے جڑے کمل بھکتی پر ان کا ایسا رنگ چڑھا کہ مندر درشن سرکھیوں میں چھایا رہا مگر حنومان چالیسا چھوڑ ان کے مذہب گیان سے ویوادوں کا بوانڈر اٹھ گیا سنت سماج ہی نہیں مسلم دھرم گروہ بھی نواب صاحب کے بیان کی مخالفت کر رہے ہیں اور مافی کی مانگ کر رہے ہیں کچھ نہیں ملتا ہے تو وہ اسی پرگار کی باتیں کرتے ہیں اگر تتھے چیزیں نہیں ان کے سامنے تو وہ اس پرگار کے بکل نواب جیسے بکتی چاپ کیا آپ ایکسا کریں گے بیان ان کا بیتکا ہے بینہ کسی فرمان کے ہے دھارمک سنگٹھن بکل نواب کے بیان سے آہد ہے تو سیاست بھی کہاں خاموش رہنے والی بتایا جا رہا ہے بی جے پی کے اندر بھی بکل نواب کے حنوان گیان کو لے کر ویروت کے سور اٹھے ہیں کیونکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب وہ شبدوں کی مریادہ لانگ گئے ہوں اس سے پہلے آیودھیا مسئلے پر بی جے پی سے الگ لائن لے کر پارٹی نیتاؤں کو چوکایا تھا حالانکہ تب صفائی دے کر بچ گئے تھے لیکن اب انتظار ہے کہ بجرنگ بلی پر ان کی ٹی کا ٹپڑی پر پارٹی کرو کیا رہتا ہے ٹیم نیوز نیشن تو حنوان کبھی دلیت کبھی مسلمان اور کبھی جاٹ یوگی سرکار پر منتری لکشمنہ نائن چودری کا کہنا ہے کہ حنوان جاٹ تھے حالانکہ بھوکل نواب اپنے بیان پر ابھی بھی قائم ہے حنوان جی جس طرح سے بھگوان رام کی پتنی شیطہ جی شیطہ ماتا کا اپران ہوا اور اس میں رامن نے کیا اب حنوان جی اس میں بیچ میں داشت کے روپ میں بھگوان رام کے داشت کے روپ میں بیچ میں شامل ہوئے تو جو حنوان جی کی پرورتی ہے وہ جاٹوں کی پرورتی سے ملتی ہے اس لیے میں نے کہا ایک حنوان جی جاٹ ہی ہوں گے ہم نے کہا تھا حنوان جی کے بارے میں حنوان جی کے بارے میں ہم قائم ہیں پہلے بھی تھے حنوان گھڑی جو ہے حمد پرکھون نواب منصور علی خان نے ہی بنوائی ہے جب ان کی کوئی منو کامنا پوری ہوئی ہوگی تب ہی وہ انہی نے وہاں حنوان گھڑی کے چروت دور کروایا ہے گوگل پر ڈالی حنوان گھڑی ڈالی اپنا دیکھ لی نواب منصور علی خان کو آپ دیکھ لی اس کے بعد میں یہ جو آلیہ بیگم صاحب کا مندر ہے حنوان جی کا پرچین مندر ہے لکنو کے اندر تو وہ آلیہ بیگم صاحب نے بنوائی ہے نواب سادر دلی خان کی ماتہ شریح والدہ یہ آپ کے جو سادر دلی خان کا مخبرہ ہے ان کی ماتہ شریح تھی تو بجرنگ بلی کی جاتی کیا ہے یا پھر دھرم کیا ہے اب چرچہ اس کو لے کر ہو رہی ہے اور الگ الگ طریقے کی دلیلیں سامنے آ رہی ہیں آخر کس کے ہیں ہنوان آپ کو بتا دے گی یوگی عزتنات نے پہلے بیان دیا تھا جس کے بعد بکل نواب کا بیان آیا جس میں کہا گیا کہ ہنوان جی مسلمان تھے مسلمانوں کے نام ویسی تھے لکشمنہین چوزری کہہ رہے گا ہنوان جی تو جات تھے جو کسی کو دیکھ کر اس کی پریشانی میں کود جاتے تھے باوہ رامدیو کا بیان آیا کچھ سمیں پہلے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھگوان ہنوان چھتریہ تھے شنکرہ اچارے سرسوتی کہہ رہے ہیں کہ بھرام مر تھے ستپال سنگھ کندری منتری کہہ رہے ہیں کہ آریہ تھے رام جی کے وقت کے مہاپروش تھے اور نند کمار سائے کہہ رہے ہیں کہ دلت تھے آدی واسی تھے آچارے نربھر ساغر نے بھی کہا کہ جین دھر میں ہنوان جی کا او لیک ملتا ہے لہٰذا ہنوان جی جین تھے